جی نوزکار دوستوں گیانا اللہ میں آپ کا سواگت ہے اور جو لوگ یو پی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کن کتابوں کو پڑھیں کہ آسانی سے اس اگزام کو نکال سکیں کافی لمبے سمیت سے اس بیکنسی کی انتجار میں بھیرتی تھے تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کو کن کن کتابوں سے پڑھائی کرنی ہے آپ چاہے گھر سے پڑھائی کر رہے ہو یا کوچنگ سے پڑھ رہے ہو کوئی ایک ایسی کتاب نہیں کہ آپ ایک کتاب پڑھو اور اس کو پورا آپ جو ہے نکال لو کیونکہ چار سبجیکٹ دیئے گئے ہیں وہ چار سبجیکٹ ہیں جی ایس جی ایس میں کرنٹ افیر بھی رہے گا یو پی سپیسل بھی رہے گا ریجننگ ہے مائت ہے اور ہندی ہے یہ چار سبجیکٹ جو ریٹین اگزام نیشن ہوگا ڈیڑھ سو کوئیشن پوچھے جائیں کہ دو گھنٹے کا سمیہ ہوگا اگر تین سو انگ کا پورا پیپر ہوگا ریٹین اگزام جو ہوگا جو پولیس کا اگزام نیشن ہونے والا ہے اس میں نگیٹی مارکنگ بھی ہے تو سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا سیلیکشن رہا ہے اور ریٹین اگزام نیشن پہ ہے تو اس کی ایک پروپر تیاری آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ ایک جام کے سمجھ جو چھوٹے موٹے پبلیگیشن جو کتابیں نکالتے ہیں کہ آپ اس کو ایک موٹی کتاب لے لو اور اسی سے آپ کا سیلیکشن کر لوگے اس کو پڑھ کے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر سیلیکشن چاہیے تو آپ کو پروپر پوری رن نیتی کے ساتھ اس کی تیاری کرنی پڑے گی ہنڈرٹ پرسن سیلیویس آپ کو کبر کرنا ہی کرنا پڑے گا انیتہ جو ہے اس میں دکت ہوگی تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کو جی کے جی ایس کے لیے کیا پڑنا ہے تو جی کے جی ایس کے لیے آپ اگر لوسینٹ پڑھ رہے ہوں گے تو لوسینٹ جو بھی سیلیویس آپ کو دیا گیا ہے سیلیویس کتاب اور زیادہ کچھ پڑھنے کی کوشش مت کریے گا کیونکہ آپ کے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے جلدی ایک جامنیشن یہ کروانے کی جیسے ستہ اس کو فارم بننا شروع ہو جائے گا تو جلدی ایک جامنیشن بھی کروائیں گے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سمجھ اس میں لگے گا تو لوسینٹ آپ پڑھ سکتے ہیں لوسینٹ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یونیک پبلیکیشن کی سامان گیان پڑھ سکتے ہیں یا پھر جو ہے گھڑنا چکر کی دریشتی کی پبلیکیشن کی آتی ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جی کے اس کا جی کے جی ایس جو پورسن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تینوں کتابوں لے کے بیٹھ جائیے پڑھنے کے لیے آپ کو صرف ایک کتاب پڑھنی ہے اپنے جی کے جی ایس کے لیے اور اسی کو آپ کو جب تک ایک جامنیشن نہ ہو جائے اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے بار بار پڑھنا ہے ریویجن کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے یہ تو جی کے جی ایس کا ہو گیا جی کے جی ایس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا چیز ہے نا یہ کرنٹ افیر کے لیے کیونکہ کرنٹ افیر بھی اسی میں پہنچی جائے گی تو کرنٹ افیر کے لیے جو یہ گھٹنا چکر کی ہندی میں آتی ہے ایک جامنیشن کے پہلے یہ جو ہے جاری کرتے ہیں بارسی کی ٹائپ بھی ہوتی جتنے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کرنٹ افیر وہ اس میں کبر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں اور زیادہ جہاں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی دوسری چیز ہے گھٹنا چکر والوں کی کتابیں اچھی ہوتی ہیں پہلی ایک چیز جو کریے گا اس میں یہ کہے لے لیجے گا جتنے بھی ابھی تک یو پی کانسٹیبل کے جتنے بھی پیپر ہوئے ہیں جتنی بھی بیکنسی اب تک آئی ہوئی ہے اس کا پریبیئس یئر کا ان کا پیپر آتا ہے حل پر تاتھ رہا اس کو پڑھ لیجے گا اس سے آپ کو پورا ایڈیا لگ جائے گا کیا کوئیشن پوچھا جاتا ہے اور اس کو پریکٹس کر لیجے گا کیونکہ بہت سارے کویشنز ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کی جو ہے پریبیئس یئر کے جو پیوائی کی یوز ہیں اس کو پڑھ کے جاؤ گے سالو کر کے جاؤ گے تو آپ کا جو ہے پیپر بھی بہت اچھا ہوگا دوسرا چیز ہے یہ ہے ان کا یہ بھی آتا ہے یہ پورا جو ادھین سامگری کے کہتے ہیں سامان جان سامان ہندی سنکھیاتمک مانسک یوگتہ اس میں چاروں میں یہ پورا جو کنسپٹ بیس ہوتا ہے وہ پورا اس میں دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیجے گا میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پڑھ کے جائیے گا اس کو پورا دوسری چیز ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی کیونکہ یوپی کا تو یوپی اسپیسل جو جو جی کے جیس میں یوپی اسپیسل بھی دیا گیا ہے تو یوپی اسپیسل کے لیے آپ پر اچھا بانی پڑھ لیجے گا صرف اتنا ہی پورسن پڑھ لیجے گا جتنا آپ کے سیلیویس کا ہے کیونکہ یہ جو یوپی اسپیسل ہے یہ یوپی پیسیل کے لیے ہے لیکن آپ کا اس سیلیویس میں یوپی اسپیسل ہے تو جتنا پورسن آپ کا یوپی سے سبمندی تو وہ آپ اس کتاب سے پر اچھا بانی کی اترپردیس اسپیسل سے پڑھ لیجے گا پھر اس میں کرنٹ اپیر ہم نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کرنٹ اپیر کس سے پڑھنی ہے گھڑنا چکر سے کرنٹ اپیر پڑھنی ہے ان کی بارسکی ایکزامنسن سے پہلے آ جاتی ہے تو اس کو پورا پڑھ لیجے گا پھر آجائے یہ جو ہندی ہے ہندی آئے گی ہندی جو ہے دیا ہوا ہے سلیویس میں دیا ہوا سیلیویس میں دیا ہوا سیلیویس یا آنٹیس کوئیشن پوچھے جاتے ہیں تو کابی بھاری سنکھیا میں ہندی کے کوئیشن آتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوسینٹ کی ہندی پڑھ سکتے ہیں سامان ہندی لوسینٹ کی آتی وہ پڑھ سکتے ہیں نالندہ پبلکیشن کی سامان ہندی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ڈاکٹر ہردیو بھاری کی ہندی آتی ہے اس میں سے ایک کتاب لے لیجے گا تینوں کتاب نہیں پڑھنی ہے ایک کتاب آپ لے لیجے گا کوئی بھی لے لیجے گا اگر آپ لوسینٹ ہو تو لوسینٹ ہندی پڑھ لیجے گا نالندہ ہوگی تو نالندہ پڑھ لیجے گا یا پھر ہردیو بھاری کی اس میں سے کوئی ایک کتاب ہندی کی لے لیجے گا اور اسی سے آپ کا پورا ہندی کابر ہو جائے گا اس کے باہر کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے اگر اس میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کا پھر سمجھ یہ کہ وہ کوئیشن کو ہی نہیں سالف کر پائے گا تو اسی میں سے وہ پورا کابر ہو جاتا پورا سلیبس کابر ہو جائے گا پھر آ جائے کہ آپ کو جو ہے ریجنگ بچ رہیے اور آپ کی محط بچ رہیے ریجنگ اور محط کی محط کی بات کریں تو محط اگر آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے ہائی اسکول کی یا پھر ہائی اسکول کی بیسیکلی اگر ہائی اسکول کی محط آپ کے پاس ہوگی اگر آپ چاہے یو پی بورڈ سے پڑے ہو یا پھر جو ہے ینسی آرٹیس سے پڑے ہو تو جو بھی آپ کے پاس مائت لے سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی پورسن آپ لوگ پڑھئے گا اتنے ہی چیز کی پریکٹس کریے گا جو آپ کے سلیبس میں ہے اس کے عدرگم میں پڑھئے گا اتنا سمیں نہیں ہے اس کے بعد ریجنگ کے لیے آپ اریحنت کی جو ہے ماسٹر ریجنگ لے سکتے ہو آپ درشتی کھڑنا چکر کی لے سکتے ہو یا جو بھی ابھی تک اگر آپ کوئی کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہو ریجنگ کر رہے ہو تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ کے انہی کتاب مجھ سے پڑھئے ہیں جو چیز آپ پڑھتے آئے ہو جن میں آپ پہلے سے پڑھ چکے جن کی بارے میں آپ کو جانکاری ہے سمجھ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینج کرنے کا نہیں ہے یہ سمجھ ہے کہ آپ پورے سلیبس کو کبر کر لیجے گا ریجن کر لیجے گا اور پی و آئی کیوز یعنی پریویسیئر کے جو کوئیشنڈ ہو اس کی آپ کو پریکٹس کرنے پڑے گی اگر ان کتابوں کو آپ نے ایک بار پڑھ لیا ریویجن کر لیا اور پریکٹس کر لیا تو نشطیت روپ سے یہ مان کے چلیے کہ آپ کا ریٹن ایکزامنیسن ہونے والا ہے اور اچھے نمبر آپ کو اس میں ملنے والا ہے تو لگ کے تیاری کر لیجئے یہ تین چیزیں ہیں جن کو آپ کو کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنا ہوگا ایکزامنیسن میں سمجھ کم دیا گیا دو ہی گھنٹے کا پیبر ہے ایک سو پچاس کوششن پوچھے جائیں گے تو نگیٹیو مارکنگ بھی ہے تو پریکٹس اس میں بہت اچھی رول آدھا کرے گی پریکٹس کر کے آپ کو جانا ہوگا تو چلیے ٹھیک ہے اگر کچھ اور بھی چیزیں اس میں ہوں گی جو چیزیں ہوں گی ہم اس کو آپ کو گائیڈ کرتے